تو کیازمی میں زائچے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ زہرہ کے فوکس پوائنٹ کے طور پہ رشتے ناتے تبدیل ہو رہے ہیں قریبی تعلق دوریوں سے بہت سے بدل رہے ہیں مالیاتی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کے ملک پہ عوام پہ سب پہ عجیب و غریب اثرات مرتب ہو رہے ہیں مودی کے الیکشن سے لے کے پاکستان کی موجودہ سیاسی کشیدہ صورتحال عدلیہ اور افواج پاکستان کے درمیان تناؤں سے لے کے بجلی کے آنے والے بل تک اور قربانی کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے سے لے کر مایوسیوں لوڈ شیڈنگ اور موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے سب کچھ اس تناظر میں میں زائچے کو دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے انکشافات آنے والے ہیں جھوٹی خبریں پروپگنڈا ہونے والا ہے اور بہت کچھ آپ کے سامنے جون لے کے آئے گا بیس جون سے پہلے پہلے بہت کچھ اتھل پتھل ہونے والا ہے نئے ججز بھی سامنے آ رہے ہیں ایک جوڈیشل مارشل لا یا امرجنسی کا خطرہ بھی اس ملک کے سر پہ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا فتح عوام کی ہوگی کیونکہ جیمین آئی تھرڈ ہاؤس جو منطقہ تل بروج کا زوریکل سرکل کا تھرڈ ہاؤس ہے اس میں چاند حکمرانی کر رہا ہے اور چاند کا تعلق مون کا جو وابستگی اور ریلیشنشپ ہے وہ عام جنتہ کے ساتھ ہے وہ نیشن کے ساتھ ہے وہ پیپلز کے ساتھ ہے عوام الناس کے ساتھ ہے تو چاند عوام کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے لیکن سیٹرن کا سکوائر سوشل میڈیا پہ پابندی بھی لگا سکتا ہے اس کے قوی مکانات نظر آ رہے ہیں چونکہ تیسرا گھر جیمین آئی ہے اور اس کا تعلق مواسلات کے ساتھ ہے ذرائع ابلاک کے ساتھ ہے میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے اخبارات جرائد رسائل اور آپ کے تمام نیوز چینل کے ساتھ ہے اور سوشل سرگرمیاں انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ پہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان سب کا تعلق تھرڈ ہاؤس کے ساتھ سیٹرن کا سکوائر ان کو بلوک کر سکتا ہے اور یہ بلوکج پھر طویل عرصہ رہ سکتی ہے میں پریشان ہو رہا ہوں یہ ذائچہ دیکھ کے ہمیں ان مسئیبتوں سے کس طرح نکلنا ہے باقی ملک و قوم کا اللہ حافظ و ناصر ہے ٹھیک ہے نا ہمارے آرابین اسٹرالوجیکل سسٹم کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی کوکت تحت شوا چلا جاتا ہے یعنی سورج کے نیچے چلا جاتا ہے سورج کی شواوں کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کیازمک اثرات سے جب وہ دوچار ہوتا ہے تو اس کا سارا اثر الٹا پڑ جاتا ہے اور وہ سیارہ سورج کی تیز شواوں کے نیچے اپنی طاقت کھو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ معلومات سامنے آئیں گی بڑے بڑے راز منکشف ہو جائیں گے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے اور جو باتیں خفیہ ہیں اب کوئی بات بھی خفیہ نہیں رہے گی اب سب کچھ تشتزبام ہونے والا ہے منظر عام پہ آنے والا ہے سب کچھ دنیا دیکھے گی جانے گی پہچانے گی اور وہ معلومات جن تک آپ کی رسائی نہیں تھی اب ان معلومات تک آپ کی بھرپور رسائی ہونے والی ہے حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں آپ یقین کیجئے دوہزار چوبیس آدھا گزر چکا ہے اب جون چل رہا ہے اور یہ چھٹا مہینہ ہے اور یورپ امریکہ میں ممالک مغربیہ میں ویسٹ میں چھیں جون کو صبح آٹھ بج کے چھتیس منٹ پہ نیا چاند حلال احمر گرجہ جوزہ میں تلو ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے جبکہ ہمارے ایشیا میں بالخصوص ہندوستان میں پاکستان میں سات جون کو قوی امکانات ہیں کہ نیا چاند برجہ جوزہ میں تلو ہوگا نیو مون ان جیمینائی تو چاند تو چھیں جون کو پیدا ہو چکا ہوگا اور ہم چونکہ ایک دن کے تفاوت کے ساتھ یورپ اور امریکہ اور ویسٹ اور عرب سے بیٹھے ہیں تو تھوڑا فرق آسکتا ہے مون اسٹرالوجی علم نجون کا ایک ایسا خاصہ ہے جس میں چاند ہر مہینے بارہ برجوں میں اپنا دائرہ اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے تو مہانہ کمری چکر کا جو ہوروسکوپ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت اور افادیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کی زندگی میں بڑی تیزی کے ساتھ چاند بدلاؤ لاتا ہے اور نئے سرے سے آپ کی زندگی میں شروعات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوتا ہے چاند آپ کے ارادوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے آپ اپنے اہداف مقرر کریں اپنے اہداف کا تعیون کریں اور اپنی خوش قسمتی کو پہچانیں اور اس کی جانب قدم بڑھائیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی نیو مون ان جیمین آئی یہ بڑا اچھا نیا چاند ہوتا ہے یہ بڑی زبردست طاقت اور طوانائی پیدا کرتا ہے چونکہ جیمین آئی ائر سائن ہے یہ بابی ہوائی گرج ہے تو یہ تحریک لاتا ہے جوش لاتا ہے جذبہ لاتا ہے ولولا پیدا کرتا ہے اور جیمین آئی کے نیا چاند کی طاقت اور طوانائی ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار پہ مصبت تبدیلیاں مرتب کرتی ہے اور اسے متحرک بناتی ہے اور ایک جوش جذبہ اور ولولا پیدا کرتی ہے اب تھوڑا سا یہ انٹرو آپ سن لیں تاکہ آپ کو اسٹرالوجی کو سمجھنے میں مدد ملے نیا چاند برجے ہوت میں موجود زہل کے ساتھ سکوائر بنا رہا ہے اور شمس کے ساتھ بھی تربی بنا رہا ہے یہ نیا چاند زہل کی ساڑ ستی زہل کے ڈھائیا اور زہل کے ناقص اثرات کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے یہ جو نیا چاند ہے یہ نیا چاند زہل کے ساتھ جو سکوائر بنا رہا ہے یہ آپ کو 28 فروری کے حالات کی جانب واپس لے کے جا رہا ہے 28 فروری 2024 میں جس قسم کے اچھے یا برے حالات واقعات سے آپ گزرے ہیں جس قسم کا ماحول تھا جس قسم کی سیچویشن تھی اب آپ اس میں واپس پلٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شمس تھی اس مقام پر جب 28 فروری کو تھا اب اس مقام پر زہل شمس کے ساتھ جو کہ جیمین آئی میں ہے اور کمر کے ساتھ جو جیمین آئی میں ہے تربی بنا رہا ہے تو وعد خلافیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حدود پامال ہوتی نظر آ رہی ہیں اور بہت سے مباحثے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ وقت اعتدال پیدا کرنے کا وقت ہے اب اہنگی پیدا کرنے کا وقت ہے توازن پیدا کرنے کا وقت ہے اور بیلنس قائم کرنے کا وقت ہے اس بات کو سمجھیں اس کے بعد تعلقات کا سیارہ زہرہ یہ سورج سے الگ ہو رہا ہے اور اریبین اسٹالوجی میں اسے کیزمی کہا جاتا ہے کیزمی کیزمی ایک عربی لفظ ہے جو سیاروں کے پوائنٹس سے چلے جانے کے بعد ان کے اسپیکٹس ان کی نظرات کے حالات و واقعات کو ظاہر کرتا ہے میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیزمی علم نجوم اردو زبان میں آج تک بیان نہیں ہوا آج میں اس کا تھوڑا ساپ کو اسی نیو مون ان جیم ان آئی کے ہورسکوپ میں اشارہ دینے جا رہا ہوں اور میں ذائچے کو اس دھب سے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کیزمی کے دوران سیارے ستارے طاقتور ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے پوائنٹس سے جانے کے بعد جب اپنے سابقہ ماضی کے پوائنٹس میں موجود برجوں کے دراجات زورڈیکل سائنگ ڈگریز یا اس مقام پہ موجود پلینٹ کے ساتھ جب وہ سکوائر بناتے ہیں ٹرائنگل بناتے ہیں پوزیشن میں آتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یاد رکھئے گا اسے کیزمک اسٹرالوجی کہا جاتا ہے کیزمی اسٹرالوجی اور یاد رکھئے یہ عربی لفظ ہے آپ گوگل کر لیجئے ویکیپیڈیا پہ چلے جائیے عربیان ورڈ کیزمی